اسلام علیکم ہائی یوٹیوبر ویلکم بیک ٹو سیول ٹکنالوجی اس ویڈیو میں ہم ایٹوکیٹ کی موڈی فائف ٹول بار کو ایکسپلین کرنے والے ہیں اور وہ بھی ویڈ اگزامپل کے ساتھ تو چلو ہمارے ساتھ رہیں اگر یہاں پر اس ریبن ایریا میں دوسری نمبر پر دیکھتے ہیں تو یہاں پر دوسری نمبر پر موڈی فائف ٹول بار سے اس میں یہاں پر بہت سے کمانڈز اویلیبل ہیں اس کو اے کے کر کے ہم نے ایکسپلین کرنا اس کے بعد جہاں پر اگر کلک کرتے ہیں اس ایروں پر تو یہاں پر نیچے بھی بہت سے کمانڈز ہیں اس کے بعد اگر منو بار پر جاتے ہیں یہاں پر موڈی فائف یہاں سے میں کلک کرتا ہے تو یہاں سے ایک لسٹ آ جاتا ہے یہاں سے بھی کسی بھی ایک کمانڈز کو میں یہاں سے بھی ایکٹیو کر سکتا ہوں چلو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے یوز کرنا ہے ریس کمانڈز ریس کمانڈز کسی اپجٹ کو ڈیلیٹ کرنا یا ریموو کرنا اس کے لئے ہم ریس کمانڈز کا یوز کر سکتے ہیں سفوز میری فائف یہ ایک ریکٹنگل ہے اور اس کو میں ریموو کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لئے سب سے پہلے اپجٹ کو میں نے سیلیکٹ کیا سیلیکٹ کرنے کے بعد یا پھر میں نے کلک کیا تو اس کو میں نے ریموو کیا اب میں چاہتا ہوں یہ جو اپجٹ ہے اس کو بھی میں ایریس کرنا چاہتا ہوں اپجٹ کو سیلیکٹ کیا سیلیکٹ کرنے کے بعد یا پھر رائٹ کلک کیا اور رائٹ کلک یا پھر ایریس کا بٹن آپ کو یہ ایریس نظر آ رہا ہے اس کو میں نے سیلیکٹ کیا کچھ اس طرح میں ایریس کر سکتا ہوں شارٹ کٹ آپ یوز کریں گے اس بار اپجٹ کو سیلیکٹ کیا سیلیکٹ کرنے کے بعد کی بورٹ سے ای میں نے انٹر کیا اور لاسٹ فر ایریس کمانڈ جو ہم یوز کرتے ہیں ڈیلیٹ سے بھی ہم کسی اپجٹ کو ایریس کر سکتے ہیں یا ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اپجٹ کو سیلیک کیا اور کی بورٹ سے ڈیلیٹ کا بٹن میں نے فریس کیا تو اپجٹس ڈیلیٹ ہو گیا چلو نیکس چلتے ہیں دوسری نمبر پر ہے ایکس فلوڈ سفوز اگر میرے پاس ایک کمپاؤنڈ اپجٹس ہے اور اس کو میں ایک الگ الگ فارٹ میں ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لئے ہم ایکس فلوڈ کمانڈ کا یوز کریں گے سفوز یہ میرے پاس ایک ہیکزاگان ہے اور اس کو میں سیلیکٹ کرنا چاہتا ہوں تو فری کا پورا ایکزاگان جو یہ وہ سیلیکٹ ہوتا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس ایک انٹیٹی کو میں سیلیکٹ کروں اور یہاں سے میں اس کو موف کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لئے فوری اپجٹ کو میں نے سیلیکٹ کیا سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پھر ایکسپلوڈ پر کیک کیا اب میں یہاں سے کسی ایک انٹیٹی کو یہاں سے میں سٹریچ کر سکتا ہوں سفوز یہاں سے میں ایک ریکٹینگل بناتا ہوں اب میں چاہتا ہوں ریکٹینکل کا جو یہ والا سائٹ یہ میں ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں تو اگر اس طرح میں اس کو سلک کرتا ہوں تو یہ ایک بلاک بننا ہوا ہے ایک بلاک اپجکٹ سے تو سب سے پہلے ہم نے اس کو کیا کرنا ہے ایکس فلوڈ کرنا ہے ایکس فلوڈ کرے اس بار میں نے یہاں سے نہیں جانا ایکس بار میں نے کیبورڈ سے شارٹ کٹ یوز کرنا ہے ایکس انٹر فرام کیبورڈ آپ کسی بھی لائن کو میں ایزلی ڈیلیٹ کر سکتا ہوں اس کے بعد جو ہے نیکسٹ کمان ہے افسٹ کمان کوئی بھی اپجکٹ ہو سرکل ہو لائن ہو ریکٹینگل ہو اس سے اگر ملٹیفل کافی آپ بنانا چاہتے ہیں تو آپ افسٹ کمان یوز کر سکتے ہیں بہت ایمفارٹنز کمان ہے بہت یوزیبل ہے سپوز میرے پاس ایک لائن ہے اور یہ اس سے میں ملٹیفل کافی بنانا چاہتا ہوں بلکہ اب میں چاہتا ہوں کہ اس کی میں دو کافی بنانا چاہتا ہوں ایک آف سائٹ پہ اور ایک داؤن سائٹ پہ تو سب سے پہرے اپجکٹ کو میں نے سلیکٹ کیا سلیکٹ کرنے کے بعد یا پر افسٹ کو میں نے کلک کیا افسٹ کو کلک کرنے کے بعد افسٹ سپیسیفائی افسٹ ڈیسٹنس یہ مجھ سے ڈیسٹنس مانگ رہا ہے کہ آپ نے افسٹ لگانا ہے تو کتنی ڈیسٹنس سپوز میں اس کو 200 یونٹس میں نے انٹر کی اب یہاں پر یہ کرسر پہ ڈیفینڈ کرتا ہے اگر آپ اپجکٹ سورس اپجکٹ سے اوفر آپ جاتے ہیں تو آپ کا جو افسٹ ہے کافی وہ اوفر کے طرف ہوگا اگر آپ نیچے جاتا ہے تو پھر نیچے کے طرف سپوز میں یہاں پر ایک افسٹ دینا چاہتا ہوں اور دوسرا جو ہے اس سائٹ پہ میں لینا چاہتا ہوں اس کے بعد جو ہے اب میرے فارس سپوز ایک اور اپجکٹ ایک لائن ہے اور اس سے میں ملٹیفل افسٹ لینا چاہتا ہوں تو اس کے لئے اس بار ہم یوز کریں گے کی بورٹ سے شارٹ کٹ اپجکٹ کو سیلیکٹ کیا سیلیکٹ کرنے کے بعد اور دول ایف انٹر کیا کی بورٹ سے یا فر ڈیسٹنس کا فوج رہے ہیں یا فر میں نے سپوز سو یونٹ کا ڈیسٹنس دیا اور یا فر ایک افشنز ہے ملٹیفل یا فر سمپلی میں یا فر کلیک بھی کر سکتا ہوں اور کی بورٹ سے ایم بھی میں انٹر کر سکتا ہوں یا فر میں نے کلیک کیا کلیک کرنے کے بعد اب ملٹیفل میں اس کا کافی بنانا سکتا ہوں اگر اوفر کے طرف بنانا تو یا فر بھی بنا سکتا ہوں کچھ اس طرح اس کے بعد جو ہے نیکسٹ کمان ہے اب نیکسٹ جو کمان ہے ٹرم کمان ہے ٹرم کمان ہم نے یوز کرنا ہے کسی اپجک کو ٹرم کرنا ہے لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ وہ اپجکٹ انٹرسیکٹن ہونا چاہے سفوز یا فر یہ جو لائن ہے اس لائن انہوں ایک دوسری کو انٹرسیکٹ کیا ہے اب میں چاہتا ہوں یہ والا جو ایجس پہ یہ جو لائن ہے اس کو میں ٹرم کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لئے سب سے پہلے یا پھر موڈی فائد کمان میں میں یہاں پہ جاؤں گا اور یہاں سے میں ٹرم لوں گا اس کے لئے سب رائٹ کلک کروں رائٹ کلک کرنے کے بعد اب میں اس کو ٹرم کر سکتا ہوں دوسرا کیبورٹ سے ہم شرط کٹ بھی یوز کر سکتے ہیں ٹی آر ڈبل انٹر یا پھر سپوز میں یہ والا لائن ٹرم کرنا چاہتا ہوں یہ والا تو اس کو ہم ٹرم کر سکتے ہیں یا پھر سنٹر میں ایک لائن کو میں ٹرم کرنا چاہتا ہوں کچھ اس طرح اس کے بعد جو ہے اس میں ایک اور اپشن ہے کیبورٹ سے ٹی آر میں نے انٹر کیا اس کے بعد یا پھر کسی اپجیٹ کو سلیک کرنا ہے سپوز سورس اپجیٹ یہ چاہتا ہے ایک لیمٹ اپجیٹ یا پھر میں اس اپجیٹ کو سلیک کرتا ہوں سلیک کرنے کے بعد میں نے انٹر کیا انٹر کے بعد بہت سے اپشن ہے فین سے کراسنگ وینڈو ہے فراجیکٹ سے سفوز اگر آپ چاہتے کہ میں فنسے ٹرم کرو یا کراسنگ وینڈو سو اس پہ ایک ایک پہ میں ایک ایکٹیوٹی کرتا ہوں اب میں نے فنسے کرنا ہے تو ایف میں نے کی بورڈ سے انٹر کرنا ہے اور یہاں سے میں ایک پنس بناوں گا جو بھی لائن اس پنس کے نیچے آئے گا وہ ٹرم ہو جائے گا کچھ اس طرح اب میں اس کو انڈو کرتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے اس کا جو دوسرا اپسن ہے اس کو آپ دیکھیں گے ٹر میں نے انٹر کیا کسی اپجٹ کو یہ والا اپجٹ میں نے اس کو دیا اور اس کے بعد جو کراسنگ وینڈو سو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس سیلیکٹڈ لائن سے جو لیمٹ وانڈری میں نے دیا ہے اس سے اوپر جتنے بھی لائن ہیں یہ ٹرم نہیں ہوگی اور باقی نیچے والا لائن جو ہی یہ ٹرم ہو جائیں گے یہاں پھر میں نے کلیک کیا تو اس کی نیچے جتنے بھی لائن تھی وہ ٹرم ہو گئے اوپر والا لائن جو ہے وہ اپنے جگہ پہ رہ گئے اس کے بعد جو ہے دوسرا کمانڈ سے ایکسٹینڈز اگر کسی اپجٹ کو کسی لائن کو ایکسٹینڈ کرنا ہے تو نیکسٹ لیمٹ تک یا نیکسٹ لائن تک سپوز یہ میرے فاس ایک لائن ہے اور یہاں تک میں کسی ایک لائن کو ایکسٹینڈ کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لئے یا پھر ایکسٹینڈ کمانڈ میں جاؤں گا یا پھر رائٹ میں نے کلیک کرنا ہے رائٹ کلیک کرنے کے بعد اس کو میں ایکسٹینڈ کر سکتا ہوں ایک لائن کو ون بائی ون بھی میں کر سکتا اگر ایک سیلیکشن سے بھی میں لائن کو ایکسٹینڈ کرتا ہوں ایسی طرح اس کے بعد اس میں بھی بہت سے اپشنز ہیں سپوز اب یہاں پر ایک لائن میں دیتا ہوں کی بورٹ سے ہم یوز کرتے ہیں ای ایکس دبل سفیس اور کسی بھی لائن کو ایکسٹین کرنا ہے سپوز میں نے ایکس کو کرنا ہے اور پھر اس کو کرنا ہے تو ہم کچھ اس طرح کر سکتے ہیں اب اس کے بعد جو ہے اب میں چاہتا ہوں کہ میرے یہ جو لائن یہ ایکسٹین ہو جائے بلکہ لیکن اس لائن کو چھوڑ کے سیدھا یہاں تک ایکسٹین ہو جائے تو اس کے لئے ایکسٹین پہ جاؤں گا اس کے لئے میں نے سیلیکٹنگ اپجک کرنا ہے اس لائن تک میں ایکسٹین کرنا چاہتا ہوں تو اس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد انٹر کرنا ہے اور یہاں پر اس کو کچھ اس طرح سریک کرنا ہے تو اس لائن کو چھوڑ کے یہ یہاں تک ایکسٹین ہو جاتی ہے اس کے بعد جو ہے نیکسٹ کا معنی ہے فیلٹ کمانڈ ہے یہاں پر تین کمانڈ اویلیبل ہے فیلٹ ہے چھمپر ہے ان بلینڈ کرو ہے اس کو ون بائی ون اس کو ہم ڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں سب سے پہلے فیلٹ کمانڈ کو یوز کرنا ہے اس کے لئے میں ایک ریکٹنگل لیتا ہے سپوس فیلٹ کمانڈ جب یوز ہوتا ہے تو اب یہ شارف ایجز ہے اور اس کو میں خرب میں کنورٹ کرنا چاہتا ہوں اس کے لئے ہم فیلٹ کمانڈ یوز کرتے ہیں اس کے لئے یہاں پر میں آتا ہوں موڑی فائیو ٹیپ میں اور یہاں سے میں فیلٹ لیتا ہوں یہاں پر فیلٹ سلیکٹ فسٹ اپجیکٹ مجھ سے یہ مانگ رہے ہیں تو یہاں پر میں نے ریڈیس دینا ہے اس کو ریڈیس پر میں نے انٹر کیا اور یہاں پر سپوس میں تو ہنٹرٹ یونٹ دیتا ہوں اس کو کلک کیا اور یہاں پر کلک کیا یہاں پر اب فیلٹ جو ہے ہو رہا ہے لیکن جو ریڈیس میں رہتا ہے وہ اس کی ویڈیو چھوٹی تھی وہ آپ کو صحیح نظر نہیں آ رہا ہے اس کو دوبارہ اس پر ایک اکٹیویٹی فر فارم کرتے ہیں اس بار میں کیبورٹ سے شارٹ کٹ یوز کروں گا ایف انٹر کیا کیبورٹ سے اور جاں پر ریڈیس میں دیتا ہوں کچھ فانسو یونٹ جاں پر میں نے اس کو انٹر کیا اب یہ آپ کو واضح نظر آ رہا ہے یہ ایک کھرب بن رہا ہے آپ پر اب میں چاہتا ہوں کہ ایک ہی کلک پر جو ہے یا پر ایک کلک میں کرتا ہوں کروں گا اور سارے جتنے بھی میری کارنر ہے وہ ایک ہی کلک پر فلٹ ہو جائے تو اس کے لئے ایک دوسرا ریکٹینگل میں لیتا ہوں سفوز یہ میں نے ایک ریکٹینگل لیا اب اس کے لئے فلٹ کمانڈ میں اکٹیویٹ کرتا ہوں ایف کو انٹر کیا اور یہاں پر ریڈیس میں دیتا ہوں فائیو ہنڈر یونٹس اور یہاں پر یہاں پر جو افشن ہے فولی لائن آپ نے اس کو اب اکٹیویٹ کرنا ہے فی میں نے انٹر کیا انٹر کرنے کے بعد اب اس کو میں ایک کلک کرنے سے یہ جتنے بھی ایجز ہیں سارے وہ فلٹ ہو گئے اس کے بعد ایک آورز کمانڈ ہے اس میں اگر دیکھا جائے تو وہ جو شارف ایجز تھے وہ ریم ہو گئے اب میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر فلٹ بھی بن جائے اور وہ جو شارف ایجز ہیں یہ بھی اپنے جگہ پر رہ جائے تو اس کے لئے فلٹ کمانڈ کو میں نے اکٹیویٹ کیا ہے ریڈیس دیا ریڈیس میں نے اس بار سیکس ہنڈر یونٹس دیا اور یہاں پر افشن سے ٹرمز ہیں میں چاہتا ہوں یہاں پر میں نے ٹرم کو انٹر کیا یہاں پر ٹرم کو انٹر کرنے کے بعد اب یہ افشن دے رہا ہے کہ آپ نے اس کو ٹرم کرنا ہے کے نہیں یہ وہی ہو رہا ہے فلٹ ریڈیس دینا ہے سیکس ہنڈرٹ میں نے دیا اور یہاں پر ٹیم میں نے انٹر کیا یہاں پر ٹرم کرنا ہے نہیں کرنا ایجس کو ٹرم نہیں کرنا اور پھر وہی فولی لائن فی میں نے انٹر کرنا ہے آپ یہاں پر اگر دیکھا جائیں تو یہاں پر فلٹ بھی بن چکا ہے اور شارف ایجس بھی موجود ہیں اور ایکزامپل اس پہ کرتے ہیں سبوز ایک ہریزنٹل اور ایک ورٹیکل لائن لیکن اس جائنٹس کو اس کارنر کو ہم نے جائنٹس کرنا ہے تو اس کے لئے فلٹ کمانڈ کو ایکٹیویٹ کرنا ہے ریڈیس یہاں پر ہم نے ریڈیس جو دینا ہے وہ زیرو دینا ہے زیرو فائنٹ زیرو زیرو اور یہاں پر اس کو میں نے سلٹ کیا اور کچھ اس طرح ایکٹیویٹ لیکن یہاں پر وہ جو آفشن یہ وہ ایکٹیویٹ ہے تو فلٹ کو میں نے یا ہی use کرنا ہے ریڈیس دینا ہے ریڈیس زیرو زیرو دینا ہے اور یہاں پر آفشن جو تی کرنا ہے اور یہاں سے میں نے اس کو آفشن کرنا ہے اس کو اور اس کو وہ ہی آفشن جو تھا آفشنwwww آفشن اس پہ عاشد فائن صلح اس لئے کام کے لگا اس کو میں نے آفشن کر دیا تو آپ یہ بنا رہے ہیں پوٹ اس طرح اس کے بعد جو ہے نیکس کمان پہ چلتے ہیں چیمپر کمان ہے سپوز یہ میرے فاسٹ ایک ریکٹنگل اس کمان کے ذریعے ہم جو ایجز ہے ایجز پہ ہم سلوپ بنا سکتے ہیں ریکٹنگل کے جو ایجز ہے یا فرم سلوپ بلیویڈ ایجز دے سکتے ہیں تو اس کے لئے سب سے فہلے ہم نے یہاں پھر آنے اور یہاں سے چیمپر سیلیکٹ کرنا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد اب جاں سے مجھ سے چیمپر جو ہے یہ ڈیفائن ہے یک ڈیسٹنس سے انگل سے اس بار جو میں اس کو کرتا ہوں ڈیسٹنس سے کرتا ہوں تو میں نے ڈی اینٹر کیا ڈی اینٹر کرنے کے بعد اب میں چاہتا ہوں یہاں پھر میں نے تو دیا ہے اور دوسرا جو آپ مانگ رہے وہ بھی ماینے تو کیا اور اسی طرح اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چیمپر جو ہے بن رہا ہے لیکن دیسٹنس میں نے اس کا ویڈیو جو ہم نے دیا تھا وہ چھوٹا دیا تھا اب اس بار میں کرتا ہوں ایک دوسرا ریکٹینگل جو ہے یافر میں لیتا ہوں اور یافر میں اس بار میں کی بورٹ سے شارٹ کٹ یوز کرنے والا ہوں سی ایچ ایم میں نے کی بورٹ سے انٹر کیا انٹر کرنے کے بعد یافر دیسٹنس میں دیتا ہوں یافر میں ٹوانٹی دیتا ہوں فرز دیسٹنس کو اور اسی طرح سی ایچ ایک کی بورٹ سے میں نے یوز کیا یافر دیسٹنس میں نے دینا ہے ٹوانٹی دینا ہے ٹوانٹی کیا اور دوسرا جو دیسٹنس ہے وہ بھی ٹوانٹی دیا اور یافر ایک لیکھ یہاں پہ کیا ہے ایک یہاں پہ کیا آپ کو واضح نظر آ رہا ہے کہ یہ یہاں پہ چیمپر بند رہا ہے اب میں جاتا ہوں کہ ایک ہی کلپ پہ جو کرنے رہے وہ چیمپر بن جائے تو اس کے لئے اس کو میں انڈو کرتا ہوں اس کے لئے کی بورٹ سے سی ایچ ای میں انٹر کرتا ہوں اور یافر اب اس بار جو میں بنانا چاہتا ہوں انگل سے میں بناؤں گا تو اس کے لئے اے میں انٹر کرنا اے انٹر کرنے کا بار یافر سی پیر فرس چیمپر لینٹ یہاں سے مجھ سے لینٹ مانگ رہا ہے سپوز میں اس کو فورٹی یونٹ دیتا ہوں اور یافر دوسرا جو سپیسیفائی چیمپر انگل فرم دا فرسٹ لائن اور یافر اب یہ انگل مانگ رہا ہے تو میں فورٹی فائیو دے رہا ہوں فورٹی فائیو اور یہاں سے کو جس طرح میں یوز کر سکتا ہوں اب سب میں چاہتا ہوں یہ والا اگر میں نے چیمپر یافر بنانا ہے لیکن ایک ہی کلک پھر میرے سورے کارنر جو ہے وہ چیمپر ہو جائے تو اس کے لئے سی ایچ اے میں نے ایکٹیویٹ کیا یہاں پھر میں نے ڈسٹنس دیئے فورٹی میں نے دیئے اور یہاں پھر دوسرے ڈسٹنس وہ بھی ریپورٹی دیا ہے وہ افشن جو تھا فیلٹ میں یا پھر فولی لائن اس کو میں نے یوز کرنا ہے فولی لائن کو ایکٹیویٹ کرنا ہے اور اس کے لئے ایک ہی کلک پھر سارے جو کارنر تھے اس پھر ایک چیمپر بنے گا اگر آپ چاہتے کہ نہیں یہ جو میرے کارنر ہے وہ بھی یہاں پھر رہے اور ٹرم نہ ہو تو اس کے لئے آپ نے اس کے لئے میں بیک جاتا ہو تو اس کے لئے سی اچ اے کمانڈ کو ایکٹیویٹ کرنے کے بعد یا پھر ڈسٹنس دیرنا ہے ڈسٹنس وہی فورٹی میں نے دیا ہے اور دوسرا ڈسٹنس وہ بھی فورٹی ہے اب اس کے بعد یا پھر ٹرم ٹی میں نے انٹر کرنا ہے اور یا پھر ٹرم جو ہے میں اس کو آف کرنا چاہتا ہوں ون اس کو میں کرتا ہو اور یا پھر ٹرم کو آف کرنا ہے نور ٹرمنگ میں نے کر دیا اور اس کے بعد فی اس کمانڈ کو کرنا ہے تو یہاں پھر دیکھا جائے تو یہاں پھر ایجز جو ہے اس کو ٹرم نہیں کر رہا ہے وہ اپنی جگہ پھر آویلیبل ہے اس کے بعد چلو چلتے ہیں نیکسٹ کمان کے طرف نیکسٹ کمان جو ہے یہاں پھر بلین کھروف ہے بلین کھروف کا مقصد ہے کہ اگر ٹو اپجٹس یا ٹو لائنز کے سنٹر میں ایک سپلائن لائن کریٹ کرنا سفوز یہاں پھر میرے پاس ایک لائن یہ ہے اور میں چاہتا ہوں اس کے سنٹر میں یہاں پھر ایک کھروف سا بن جائے سپلائن لائن سے تو اس کے لئے یہاں پھر آؤں گا یہاں پھر بلین کھروف لوں گا یہاں پھر اس لائن کو میں سیلیکٹ کرتا ہوں پھر اس کو سیلیکٹ کروں گا تو آٹومیٹی کے لئے یہ ایک بلین کھروف جو ہے یہ بنائے گا سپلائن لائن سے تینکس پار واشنگ گوڈ با